اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرش ہوں گے تو فرنس آج کی وڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں آپ پیرینس کے آپشن کو تو آپشن کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو فرنس ایسی وڈیو میں ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ پہلے تو میں اپنے سرور کو کنیکٹ کر لیتا ہوں تو اس کو میں سٹارٹ کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اس کو بھی سٹارٹ کے اوپر اس کو منیمائز کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد جہاں میں لکھ لیتا ہوں جی لوکل ہوسٹ ٹھیک ہے تو یہ ہماری ویب سائٹ اس کا میں نے نام رکھا تھا تو اس کو میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں تو یہ ہماری ویب سائٹ لوڈ ہو گئی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں لوگ ان کی گئے تو اس کو میں یہاں پہ لوگ ان کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کا یوزر نیم بھی لکھتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں اپنا پاس ورڈ بھی لکھتے تھا ہوں اور پاسفرڈ لکھنے کے بعد جہاں میں نے اس کو انٹر کر دیا تو یہ میرا ہوگیا ہے لوگ ان اور یہاں میں میں ویب سائٹ کو بھی اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں تک ہمارے ڈیزائن جیس فرینڈز آپ کو مطلب کہ مل جاتا ہے جو تھی میس کے ساتھ ہی انسٹال ہوتا ہے تو پیجز کے بعد ہمارا کومنٹس والا اپشن ہے تو کومنٹس کا بھی آپ کو بتا ہے کومنٹس میں کیا ہوتا ہے کومنٹس میں کچھ ہوتا ہے کومنٹس جو بھی آتے ہیں بیسی کی طرح ہوتے ہیں ان کو ریپلائے وغیرہ کی جاتا ہے تو اس طرح یہاں پہ آپ کو جو بھی کومنٹ وغیرہ ہوں گے وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوں گے ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس آپشن آگے آتا ہے اپیرنس کا کیا کہ اپیرنس میں آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں تھیمز تو ہم تھیمز کے اوپر کلک کر لیتے ہیں تھیم سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کی کمپلیٹلی جو لوک ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھے تو میرے پاس جو تھیم مطلب کے انسٹال ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان ہے ٹھیک ہے اگر میں کیا کرتا ہوں کہ یہ بھالا جو تھیم ہے ٹوئنٹی نائنٹی نگر میں اس کو ایکٹیویٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں بھی یہ دیکھے تو نیو تھیم ایکٹیویٹڈ اب میں جا کے اس کو ریفرش کر لیتا ہوں تو اس کی لوک مطلب کے کمپلیٹلی چینج ہو چکی ہے آپ اس کی مدد سے پوری ویب سائٹ کی لوک چینج کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم کسٹمائزیشن نہیں دیکھیں گے جسٹ ہم تھیم کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر آپ نے ادھر سے تھیمیں انسٹال کرنا ہے وارڈپریس کی لائیبریٹی سے وہ آپ کیسے کریں گے یا تو پھر آپ نے ڈاؤنوڈ کر کے رکھا ہے اور اس کو آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے ٹھیک ہے ایک ڈیٹیل ویڈیو آنے والی ہے اس کے بعد جس میں ہم کمپلیٹ کسٹمائزیشن دیکھیں گے اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی اس تھیم پہ بناو تو بھائی اس تھیم کا نام آپ کمنٹ کر سکتے ہو یا پھر میں خود ہی دیکھ لوں گا اگر آپ نے کمنٹ نہیں کیا تو میں خود ہی دیکھ لوں گا کہ کون سے تھیم کے اوپر مجھے ویڈیو بنانی چاہیے تو میں اس کی حساب سے ایک کسٹمائزیشن کی کمپلیٹ ویڈیو سٹارٹنگ سے اینڈ تک کمپلیٹ ویب سٹارٹنگ بنانا سکارڈ ویڈیو سٹارٹنگ میں ٹھیک ہے تو ابھی میں کیا کرتا ہوں ابھی اگر آپ نے یہاں سے مطلب کہ کوئی بھی تھیم آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو تین تھیم ہی طرح مل رہے ہیں یہاں پہ آئی نیو کے ایک آپ کو بڑا سا بٹن مل رہا ہے تو اس کی اوپر کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ اس کی اوپر میں نے کیا ہے کلک تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ میں نے سارے تھیمز مل جاتے ہیں جو بھی میں یہاں پہ اکیویٹ کرنا چاہوں یہ سارے فری ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے جو بھی اگر مطلب کہ مجھے یہ والا تھیم اچھا لگ رہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس کو اسٹال کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو مطلب کہ یہ جو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اور ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد میں اس کو یوز کر سکتا ہوں ایزیلی ٹھیک ہے تو اس سے کمپلیٹ آپ کے ویب سائٹ کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو یہاں سے میں نے اس کو انسٹال کے اوپر کلک کیا ہوئے یہ ملک کے کچھ ہی دیر لگتی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ ہونے میں جیسے یہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد آپ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے میں بھی ایکٹیویٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ویب سائٹ میں کس طرح سے چینج آ جاتا ہے اس کو ایکٹیویٹ ٹرنے کے بعد ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا ایک طریقہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں انسٹال لکھا ہوا آ چکا ہے ایکٹیویٹ کے اوپر اگر میں کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو دوبارہ سے یہ ایک بار پیج پورا ریفریش ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ریفریش ہو چکا ہے تو یہ اب کیا کہہ رہا ہے کہ امیڈیٹ ایٹنشن ریکوائیٹ تو یہ کیا کہتا ہے آپ گریٹ کرنا چاہیے مجھے ورزن کو تو میں اس کو ملک کے اپڈیٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اوڑوڈ لیٹیسٹ ورزن ٹھیک ہے اس کو میں نے کلک کر دی یہ بھی انسٹالنگ ہو رہی ہے لیٹیسٹ ورزن کی تو ملک کے کچھ چیزیں ابھی ہیں اس میں میں نے اپڈیٹ نہیں کی ہوئی تو یہ ہو جائے گا اپڈیٹ ابھی تھوڑی سی دیر میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہو چکا ہے سیکسیس فلی انسٹال ڈسکو میں ایکٹیویٹ کے اوپر کلک کر دوں گا تو یہ بھائی ہو چکا ہے نیو ٹھیک ہے اس کو یہاں سے میں کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہو چکا ہے جی ابھی میں آکر ویب سائٹ کو ریفریش کر لیتا ہوں ایک بار تو یہ دیکھیں یہاں پہ مطلب کہ کمپلیٹلی اس کا جو ڈیزائن ہے اس کی جو لوک ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو چکی ہے تو ایک تو یہ ہو گئے طریقہ جہاں سے مطلب کہ اس کو میں کر سکتا ہوں چینج اب دوسرا طریقہ کیا ہے دوبارہ سا پینس پہ جا کے ٹھیک پہ جاتا ہوں اگر آپ کو کسی دوست وغیرہ نے بھیجا ہے کہ بھائی یہ لو آپ کو مطلب کہ آپ کو اس نے ٹیم بھیجا ہے آپ کو اس نے ٹیم بھیجا ہے تو آپ اگر وہ والا ٹیم یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو ایک اپشن مل رہا ہے ایڈ نیو کا ایڈ نیو کا ایڈ نیو اوپر جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اپشن ملتا ہے اپلوڈ ٹیم اپلوڈ کو بھی ایسے کرے کر تجھے کہتا ہے چوز فائل کیا فائل کو چوز کرے اب میں چاہتا ہوں کہ فائل کو میں چوز کر دو میں ڈاؤلوڈ والی اپشن میں جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس ٹیم وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ میں آ چکا ہوں اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں کچھ بھی بطلب کوئی بھی ایک ٹیم یوز کر لیتا ہوں جو کہ میرے پاس یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ایک ٹیم پڑھا ہوگا یہاں پہ میں جاتا ہوں میرے پاس یہاں پہ ایک ٹیم ہوگا ٹھیک ہے اس کو میں یوز کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے رکھا تھا اس کو تو میں اس کو یہاں پہ ڈونڈ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آ گیا اور یہاں پہ مل جائے گا مجھے تو یہ مل گیا مجھے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ انسٹال کر لیتا انسٹال لاؤ کے پر میں کلک کر دیتا ہوں اس کے اوپر میں نے کلک کر دیا بھی یہ اس میں سے دیکھ گئے کہ اس میں میری انسٹالشن فائل ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو پھر انپیک کر کے اس کو انسٹالنگ دی ٹیم ہے اور یہ دیکھیں ٹیم انسٹال سکسیس فولی ہے اب میں اکٹیویٹ کیو پر کلک کر دیتا ہوں اکٹیویٹ کیو پر جیسے میں نے کلک کر دیا ہے تو اب یہ دیکھیں تو یہاں پہ کہہ رہا ہے this theme requires the following plug-in کہ مطلب اس کی جو فنکشن ہیں proper ان کو work کرنے کے لیے اب یہ دیکھیں تو یہاں پہ اس کو ایک بار refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ کہا ہے کہ یہ completely change تو ہو چکی ہے اس کی لوگ لیکن اب اس میں completely جو فنکشن ہیں وہ property سے کام نہیں کر رہے تو کچھ تیم ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کے plug-in بھی install کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں being installation installing plug-in تو اس کے اوپر میں جیسے ہی click کر لیتا ہوں تو یہ اب بہت سار plug-in ہے تو میں کیا کرتا ہوں complete کے اوپر click کر کے یہاں پہ click کر کے install کے اوپر click کر کے apply کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو just one click میں میرے دس کے دس plug-in یہاں پہ install ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح دوسری بار جب میں نے ان کو activate کرنا ہے تو وہ بھی میں same اسی طریقے سے ہی کروں گا کہ سب کو میں ایک ہی بار select کر کے سب کو ایک ہی بار activate کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ سارے یہاں پہ install ہو رہے ہیں تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا سارے download ہو گئے اور install ہو جائیں گے تو just in کو ہم نے activate کرنا ہے تو وہ بھی بتا دی دوں میں آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ install ہو جائیں تو ابھی یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو یہ دیکھیں لوگ یہاں پہ بدلوں کہ کافی اچھی لوگ ہمیں یہاں پہ آ رہی ہے اوپر یہ دیکھیں تو ہمارا لوگو کو یہاں پہ آ رہا ہے سائیڈ پہ یہاں پہ ہمارے نیوگیشن ہے یہاں پہ بلوگ کو سیکشن آ رہا ہے اس کے بعد سارچ والا بٹن ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں سائیڈ بار ہے اور پوسٹ ہماری کس طرح سے شور ہے جیسے اس میں ہور ایفیکٹ بھی لگا ہو ہے اس کو جب میں اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پوسٹ کا نام آ رہا ہے اس کی ڈریکٹی شو ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں کون سی ڈیٹ کو کیا ہے کس نے کیا ہے اس کا یوزر نیم آ رہا ہے اور انکھٹ گئے اس کی کیٹیگری کون سی ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تو یہاں پہ نیکسٹ والا بٹن آ رہا ہے اور یہ دیکھیں مطلب کہ بہت اچھی اس کی لوگ آ رہی ہے تو یہاں پہ ابھی میرے لگ ان آلماسٹ ڈن ہو چکے ہیں چھے ہو گئے ہیں بس چار رہتے ہیں تو یہ بہت جلدی ہو جائیں گی یہ بہت ہی جلدی ہو جاتے ہیں لیکن انٹرنیٹ کے ویسے سلو بھی ہو رہے ہیں کیونکہ میرا انٹرنیٹ کچھ فاسٹ نہیں چل رہا تو گزارا چل رہا ہے بس تو چلا رہے ہیں ہم بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آٹھ ہو چکے ہیں اور اب یہ میرے پاس دو پلگ ان رہ چکے ہیں تو وہ بھی بس تو ہو جائیں گے تھوڑا سی ٹائم میں تو ویڈیو میں سکپ میں کچھ بھی نہیں کروں گا بھائی ویڈیو کو میں کاٹ ہوں گا نہیں کیونکہ بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو پاس کر کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں اور ہمیں بتاتے نہیں ہیں تو بھائی ایسا کچھ نہیں آنے والا سب کچھ آپ کے سامنے ہی کروں گا تو ہم سے ویڈیو کو میں درمیان میں سے بلکل بھی نہیں کاٹ ہوں گا ٹھیک ہے اگر کچھ زیادہ مسٹیک میں نہ کر گئے تو مطلب کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے پیچھے سے آوازیں وغیرہ ہوتی ہیں یا پھر بیچ میں کوئی بلا لیتا ہے تو اس طرح کے وہاں پہ سین کو مطلب کہ کاٹنا پڑتا ہے لیکن کام وغیرہ میں میں آپ کو کچھ بھی نہیں یہاں پہ نہیں کاٹ ہوں گا یہاں پہ ویڈیو پاوز کروں گا ادھر سے سٹارٹ کروں گا پیچھے میں کچھ بھی نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے بھائی یہاں پہ آٹھ ہو چکے ہیں اور ٹوٹل دس ہونے تو ہو جائیں گے اب یہاں پہ نو چکے ہیں ایک رہ چکے ہیں ہمارا اب لگیں تو وہ بھی ہو جائے گا بہت ہی جلدی تو یہاں یہاں پہ تھوٹس ٹائم لگنے آپ نے یہاں پہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہنچ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو پریس کر کے رکھیں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو جو بھی ہو اس کو نوٹفیکیجن سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے اور اگر آپ کو بھی ورڈ پریس میں یا کسی بلاغ میں کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فری آف کسٹ میں آپ کی problem کو solve کر دوں گا ٹھیک ہے اگر مجھ سے ہوئی تو جتنی میں help کر سکوں گا اتنی میں آپ کی help کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بس almost done ہونے والے ہیں complete ایک ہی رہتا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا بھائی بہت ہی جلدی کیونکہ نیٹ یارا سلو ہے تو کرنا پڑے گا تو وہ ہو جاتا ہے یہ بھی بس ہو گیا complete ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں دس دس بائے دس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو میرے plug-ins ہے وہ completely ہو چکے ہیں install تو ابھی مجھے کیا کرنا ہے ابھی میں کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے یہ دس بائے دس ہو چکے اب یہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک بار اس کو بھی complete ہونے جب دس میں ہے اس کو بھی ایک بار complete ہونے دیں یہ جیسے complete ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں اوپر بھی loading چال رہے ہیں یہ جیسے loading بھی رک جائے گی اس ٹھیک ہے تو installation required plug-in تو بھئی ہو جائے انسٹال تو ابھی آپ اس ویب سائٹ کو دیکھ لیں کیونکہ جب اس میں plug-ins مگر انسٹال ہو جائیں گے تو پھر یہ کافی change ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تو جیسے میں اس کے اوپر click کے یہ load ہو گئی ہے تو ابھی یہاں پہ ہو جائیں دس پورے تو i think ہو چکے ہیں دس پورے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں return to required plug-in installer اس کے اوپر میں جیسے ہی click کروں گا تو یہ مجھے دوبارہ ادھر ہی لے جائے گا اب میں دوبارہ سے plug-in کو اوپر click کر کے select all کر لیتا ہوں drop-down کو اوپر click کر کے اس کو activate کی اوپر click کر کے apply کی اوپر میں click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی جو میرے سارے plug-in ہیں وہ ایک ساتھ ہی activate ہو جائیں گے جب میرے plug-in یہاں پہ activate ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں دکھاتا ہوں کہ ویب سائٹ میں کون کون سے function آگئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو one of the plug-in is invalid تو بھائی پتہ نہیں کون سا plug-in invalid ہے تو i think یہ والا ہے contact form 7 والا یہ کیوں نہیں ہو رہا اس کو میں manually activate کرتا ہوں تو ابھی دیکھتا ہوں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے بھائی چلو یہاں پہ وہ تو ہو چکے انسٹال پھر اس کے اوپر click کر کے theme اس کے اوپر میں click کر لیتا ہوں تو plug-in سے بارے میں ابھی ابھی تک مطلب کہ ہم نے نہیں پڑا کہ plug-ins کیا ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ تو بتا رہا ہوں کہ انسٹال وغیرہ کیسے کرنے ہوں تو ان کی کام کیا ہیں وہ ویڈیو میں دیکھیں گے بھائی تو ابھی تک آپ انسٹال کر لینا ہے کیونکہ جو function وغیرہ ہم ڈالنا چاہتے ہیں ویب سائٹ میں وہ ہم plug-in کی مدد سے ڈالتے ہیں اب جو دیکھیں میں نے plug-in کو انسٹال کیا ہے تو یہاں پہ page loader آ چکا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں تو green color کے ایک اوپر بھی color آ چکا ہے اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ نہیں کچھ چینج یہاں پہ نظر آئے گی ٹھیک ہے اب اگر میں کسی post کو بھی open کر لیتا ہوں تو آپ کو اس میں سے مطلب کہ کافی چیزیں چینج نظر آئیں گی جو دیکھیں کہ ابھی page loader پہلے یہاں پہ نہیں تھا لیکن ابھی یہاں ہمارے پاس جہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ اللہ ہمیں مل رہا ہے اس کی اوپر میں کلک کرتا ہوں اوپر جا رہا ہے تو یہاں پہ یہ ہمیں مل چکا ہے تو اس کے بعد بھائی کیا کہہ رہا ہے کہ dess pulin contact fon wat ہمارے جو plugin chart تو اس کو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں بھائی کیا مسئلہ ہے اس کو تو دوبارہ سے میں کلک کرتا ہوں ویوپر آپ لائی کر دیتا تھا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو کیوں نہیں ہو رہا تو اس میں کچھ مسئلہ آرہا ہے اس کو میں Quality کرلیتا ہوں اوپر و护ر کرکے اس کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی ہم مصویر کر لیتی ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے لیپر Award assumption اس لیکن ہے تو میرا جو ورڈ پریس ہے اس کو میں نے ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں کیا تو اس کو میں پہلے اپ ڈیٹ کر لیتا ہوں تو یہ اسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں وارڈ پریس ورشن وارڈ is اویلیبل ٹھیک ہے تو اس کو میں کر لیتا ہوں اپ ڈیٹ کی اوپر کلک کیونکہ میرا جو وارڈ پریس ہے اس کو میں نے بھی تک اپ ڈیٹ نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس کو پہلے اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں وارڈ پریس کو اس لیے میرا وہ والا پلائگن بھی انسٹال نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا بس تھوڑی دیر میں وارڈ پریس کو بھی میں سامنے اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے وارڈ پریس کو بھی اپ ڈیٹ نہیں کیا لوکل اوز کی اوپر ہے تو اس کو میں نے آٹھو اپ ڈیٹ بھی نہیں رکھا ہوا تو ابھی کر دیتا ہوں اس کو میں اپ ڈیٹ تو جیسے اپ ڈیٹ ہو جاتے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو جہاں پہ یہ دیکھیں وارڈ پریس اپ ڈیٹ سا بھی چیک کر رہا ہے اس کو تو جیسے ہی چیک کرتا ہے پھر دیکھ لیتے ہیں اپڈیٹس کے اوپر دوبارہ میں کلک کر دیتا ہوں ادھر سے کلک کرنے کے بعد تو جہاں پہ اگر میں ڈیشپورٹ کے اوپر بھی کلک کرتا ہوں تو مجھے جہاں پر بھی اس کا نوٹفیکیشن آ رہا تھا ٹھیک ہے تو مجھے دیکھیں لیکن میں نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا میں کافی دن سے اس کو اگنور کر رہا ہوں لیکن ابھی مجھے اپڈیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ پلگن وغیر ابھی کام نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی اس کو اپڈیٹ کر لینا ہے تو لوکل ہوسٹ کے اوپر ہے پتہ نہیں میرا اپڈیٹ ادھر سے ہوتا بھی ہے یا نہیں ہے لیکن میں ٹرائے کرتا ہوں کہ ادھر سے میرا ہو جائے اپڈیٹ تو اس کے اوپر میں نے کلک کیا بھی لوڈن وغیرہ تو ہو رہی ہے اب پتہ نہیں لوکل ہوسٹ کے اوپر ہوتا ہے اپڈیٹ یا نہیں ہوتا تو اس کا مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے تو یہ کیا رہا ہے تو بھئی ادھر اپڈیٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ مجھے جانا پڑے گا اس ڈریکٹری اوپر جہاں پہ میں نے اس کو رکھا ہویا اور وہاں پہ جا کے میں مجھے اس کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا جو کہ ابھی میں نہیں کرنے والا بھئی تو اس کو جب ہم ہوسٹنگ کی اوپر لے کے جائیں گے ادھر میں اس کو اپڈیٹ وغیرہ سارے انسٹال وغیرہ کروں گا تو ابھی میں اس کو اپڈیٹ نہیں کرنے والا کیونکہ اگر میں نے اس کو در سے جا کے اپڈیٹ کیا تو مجھے ساری کسٹمائزیشن وغیرہ دوبارہ سے کرنے پڑے گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو اس بات کو بھئی اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے ساری کسٹمائزیشن دوبارہ سے کرنے پڑے گی لیکن جو ابھی میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جب ہم کمپلیٹ ایک ویب سائٹ بنائیں گے ابھی ہم مطلب کہ تھوڑے سے ہمارے اپشن رہتے ہیں تو ابھی ہم نے اپیرنس میں آکے تھیم کو دیکھا اس کے بعد اس کو کسٹمائز وغیرہ کیسے کرنے تو یہ والا ڈیٹا وغیرہ ابھی ہم چھوڑیں گے اس کے بعد پلگ ان کے بارے میں دیکھیں گے اور اس کے بعد ٹولز ہیں یا پھر یوزر تو یہ دو تین جس ایک ویڈیو میں کور کریں گے پھر سیٹنگ کو بھی ایک ویڈیو میں کور کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم ایک کمپلیٹ پروجیکٹ ڈیزائن کریں گے مطلب ایک کمپلیٹ ویب سائٹ بنائیں گے تو اس میں میں ورڈپریس کو بھی اپ ڈیٹ کر لوں گا تو ابھی تھوڑی سے ہماری سیٹنگ میں مطلب کہ رہتی ہیں ایک دو ویڈیوز ان کو بنا لوں اس کے بعد ورڈپریس کو اپ ڈیٹ کروں گا اور ابھی تک ہمیں مطلب یہ پلگ ان وغیرہ یوز نہیں کرنے جب یوز کرنے ہوگے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ان کو کہاں پہ یوز کرنے ہے اور کیوں یوز کرنے ہے ٹھیک ہے تو پلگ ان کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو آنے والی ہے اور تھیم کو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ اگر آپ خود سے اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں یا پھر آپ ورڈپریس کی لائیبریری سے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں سو بید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اگر کوئی بھی آپ کا کوسٹن ہو کیوری ہو یا پھر آپ کی کوئی سیشن ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں یا پھر میرے آپ ایمیل بھی کر سکتے ہیں اور کچھ پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی تو آپ کا بھائی آپ کو جواب دینے کیلئے بیٹھا ہوئے ادھر جواب دے دے گا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے آپ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ